السلام علیکم یا عضا عبداللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الاول بلا اول كان قبله والآخر بلا آخر يكون بعده الذي قصرت عن رؤيته افسار الناظرین وعجزت عن نعته اوہام الواصفین ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا ونبینا ومولانا ومولا الثقلین جد الحسن والحسین اب القاسم محمد اللہ صلی علیہ وحمد وعلا آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجسا وطہرہم تطہیرا واللعنت الدائمت على اعدائهم ومنکرهم فضائلهم وغاص بحقوقهم من الآن الى قیام يوم الدین اما بعد وقد قال اللہ سبحانه وتعالى في کتابه المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألكم عليه اجراً الا المودة في القربة ومن يقترف حسنة نزر له فيها حسنا اِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ صلات بڑے محمد وعالی محترم سامن اکرام وسلسل تین ہفتوں سے آپ یہ سنتے بے آ رہے ہیں کہ مقام و منزلت اہلِ بیتِ اتحار اللہ اور اللہ کے رسول کے نزدیک کیا ہے اور اللہ نے اور اللہ کے رسول نے اہلِ بیتِ اتحار کو کس طریقے سے متعارف کرایا ہے وہ زشتہ ہفتے جس آیت کی تلاوت کی گئی انتہائی مشہور و معروف آیت آیت تطہیر اس کے ذل میں کچھ معروضات آپ کی خدمت میں عرض کیے آج کی گفتگو کے لیے جس آیت کو سنامِ کلام کے طور پر پیش کیا گیا اور جو اہلِ بیتِ اتحار کے مقام و مرتبے کو بہحسن طریقے سے بیان کرتی ہے سورہ مبارکہ شورہ کی تیسویں آیت قُلَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرُبَى گرچہ کہ یہ پوری آیت نہیں ہے آیت کا ایک ٹکڑا ہے ذَلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرُبَى وَمَنْ يَقْطَرِفْ حَسَنَةً نَذِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنَا اِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ اور یہ وہ بشارت ہے جو اللہ اپنے ان بندوں کو دیتا ہے جو ایمان لائے اور ایمان لانے کے ساتھ ساتھ عامالِ صالح انجام دیئے اے حبیب آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں تم سے اس کارِ رسالت پر کوئی عجر نہیں چاہتا مگر یہ کہ اقربہ سے مودد اختیار کرو وَمَنْ يَقْطَرِفْ حَسَنَةً نَذِدْ لَهُ حُسْنَا نَذِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنَا اور جو کوئی بھی نیکی ایک خاص نیکی اختیار کرتا ہے اللہ اس کی اس نیکی میں اضافہ فرماتا رہتا ہے اِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ بَيْتَحْقِيقِ اللہ غفور بھی ہے بخشنے والا بھی ہے شکور بھی ہے بندوں کے عامال کی بطور احسن جزا دینے والا بھی ہے ذنگرامی یہ آیت مشہور ترین آیت ہے آپ سنتے رہتے ہیں میں انتہائی مختصر سے ماروزات اس آیت کی زیل میں ارز کر کے اور مسائب ارز کر کے آپ کی زہمت تمام کروں گا قرآن مجید میں کئی انبیاء کا ذکر ہوا ان کی زہمات کا ذکر ہوا لیکن ہر نبی نے اپنی قوم سے یہی کہا وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ عَجْرٍ اِنْ عَجْرِيَا إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ سورہ شورہ میں یہ آیت تقریباً پانچ بار ریپیٹ ہوئی ہے یعنی یہ تقریباً جو ہے وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ عَجْرٍ میں تم سے اس کارِ رسالت پر کوئی عجر نہیں چاہتا ہوں کوئی مال و دولت نہیں چاہتا ہوں اِنْ عَجْرِيَا إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ میرا جو عجر ہے وہ تو میرے پروردگار کے اوپر ہے تو سرکارِ ختمی مرتبت سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے انہوں نے یہی کہا کہ دیکھو ہم اپنی نبوت پر رسالت پر جو کچھ تمہیں پہنچا رہے ہیں جو دین تم تک پہنچا رہے ہیں اس پر کوئی عجر نہیں چاہتے ہیں ہمارا عجر ہمارے پروردگار کے اوپر ہے لیکن جب سرکارِ ختمی مرتبت کی باری آئی تو سورِ انعام میں ارشاد ہوا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ عَجْرًا اِنْ هُوَا إِلَّا ذِكْرَ لِلْعَالَمِينَ اے حبیب آپ کہہ دیجئے کہ میں تم سے اس کارِ رسالت پر کوئی عجر نہیں چاہتا ہوں یعنی جس طریقے سے سرکارِ ختمی مرتبت سے پہلے والے انبیاء نے کوئی عجر نہیں مانگا سرکارِ ختمی مرتبت کو بھی خدا واندہ کریم حکم دے رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں کوئی عجر نہیں چاہتا ہوں اِنْ هُوَا إِلَّا ذِكْرَ لِلْعَالَمِينَ اور یہ تو عالمین کے لئے ایک نصیحت ہے یہ رسالت یہ تبلیغ یہ دین یہ شریعت عالمین کے لئے ذکر ہے نصیحت ہے سورہ مبارکہ انعام میں سورہ مبارکہ سبا میں ارشاد ہوا قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ عَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ اے حبیب کہہ دیجئے اگر میں تم سے اس کارِ رسالت پر کوئی عجر مانگو بھی تو وہ میری اپنی ذات کے لئے نہیں ہوگا وہ میرے لئے نہیں ہوگا فَهُوَ لَكُمْ وہ تمہارے ہی لئے ہوگا اِنْ عَجْرِئَ إِلَّا عَلَى اللَّهُ اور میرا عجر تو اللہ کے اوپر ہے اس لئے کہ کارِ رسالت پر کوئی عجر دے ہی نہیں سکتا ہے سوائے اللہ کے عجر دینی والی ذات رب العالمین کی ذات ہے ایک سلام پڑھے محمد و آل محمد تو سورہ مبارکہ انعام میں ارشاد ہوا کہ دیکھو کوئی عجر نہیں مانتا ہوں سورہ مبارکہ سبہ میں ارشاد ہوا کہ اگر کوئی چیز مانگو بھی کوئی عجر مانگو بھی تو وہ تمہارے لئے ہوگا سورہ مبارکہ فرقان میں ارشاد ہوا کل اب یہ ساری آیتیں کل سے شروع ہو رہی ہیں جتنی بھی آیتیں ہیں کل سے شروع ہو رہی ہیں اے حبیب آپ کہہ دیجئے اتنا امانتدار رسول بھیجا ہے اللہ نے مانو تک پہنچایا ہے ورنہ کہنے کو کہہ سکتا تھا کہ کل تو یہ تو ایک حکم ہے اب اس کے بعد کا جو جملہ ہے وہ وہی الہی ہے لیکن اللہ نے اپنے رسول کو امین الہی بنا کر بھیجا ہے وہی الہی پر امین بنا کر بھیجا ہے اور بقول اللہ ما نکن صاحب کے کہ یہ تو سرکار کا کرم ہے ہمارے پر کہ انہوں نے یہ بتا دیا کہ یہ رسول یہ آیت ہے اور یہ حدیث ہے ورنہ ہمیں کیا خبر تھی کیا آیت تھی کیا حدیث تھی جو ان کے مو سے نکل گیا وہی الہی ہے اسلام پڑھیں محمد و آل محمد اب سورہ مبارکہ فرقان میں ارشاد ہوا اے حبیب آپ کہہ دیجئے کہ میں تم سے اس کارِ رسالت پر کوئی حجر نہیں چاہتا ہوں مگر یہ کہ جو چاہے اپنے رب کی طرف پہنچنے کے لئے سبیل اختیار کرے راستہ اختیار کرے اب کم از کم اس آیت نے اتنا تو واضح کر دیا کہ اللہ تک کوئی ڈائریکٹ نہیں پہنچ سکتا ہے اللہ تک پہنچنے کا کوئی راستہ ہے اس راستے کو اختیار کرنا ہے جب تک اس راستے کو نہیں ڈھونیں گے اللہ تک نہیں پہنچ پائیں گے تو پہلی آیت کا ہی کہ کوئی حجر نہیں چاہتا ہوں یہ آلمین کے لئے ذکر ہے دوسری آیت کا اگر کوئی حجر مانگو بھی تو وہ میری اپنی ذات کے لئے نہیں ہوگا وہ تمہارے لئے ہوگا تیسری آیت میں کہا کہ میں کوئی عجر نہیں چاہتا ہوں مگر یہ کہ اپنے رب تک پہنچنے کے لئے سبیل راستہ اختیار کرو اور پھر یہ چوتھی آیت قل لا اسالکم علیہ عجرن اللہ المودت فی القربہ اے حبیب آپ کہہ دیجئے کہ میں تم سے اس کار رسالت پر کوئی عجر نہیں چاہتا ہوں مگر یہ کہ میرے اقربہ سے مودت اختیار کرو ان چاروں آیتوں کا نتیجہ کیا نکلتا ہے ان چاروں آیتوں کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ رسول اللہ کا عجر سوائے اللہ کے کوئی دے ہی نہیں سکتا ہے اگر کوئی رسول اللہ عجر مانگے بھی تو وہ مسلمانوں کے لئے ہوگا رسول اللہ کی ذات کے لئے نہیں ہوگا اور اگر مسلمان کوئی عجر دینا چاہتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ اللہ تک پہنچنے کے لئے سبیل راستہ اختیار کریں اور وہ راستہ کیا ہے اے حبیب آپ کہہ دیجئے کہ میں تم سے اس کارِ رسالت پر کوئی عجر نہیں چاہتا ہوں اگر میرے اہلِ بیعت سے مودت اختیار کرو اس کا مطلب یہ کہ اہلِ بیعتِ اتھار وہ ہیں جو اللہ تک پہنچنے کا راستہ بھی ہیں عجرِ رسالت بھی ہیں صلاح پر دیجئے محمد و عالم دعاِ ندبہ میں آپ یہی پڑھتے ہیں دعاِ ندبہ میں کیا اشارت ہوا ثم جعلتا عجر محمد صلوات اللہ علیہ و آلہ مودتہم اے اللہ تُو نے حضرتِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سرکار کے عجر کو اہلِ بیعت کی مودت قرار دیا دعاِ ندبہ کا جملہ ہے سرکار کے عجر کو اہلِ بیعت کی مودت اختیار کیا قرار دیا فی کتاب اپنی کتاب میں قرآنِ مجید میں فَقُلْتَ پس تُو نے کہا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ عَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّتَ فِي الْقُرْبَى وَقُلْتَ مَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ عَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ وَقُلْتَ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ عَجْرٍ اِلَّا مَنْ شَاعَ أَن يَتَّخِذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا یہ تینوں آیتیں دعا ندبہ میں کوٹ ہوئی ہیں تینوں آیتیں اس کے بعد کیا جملہ ہے فَقَانُوا هُمُ السَّبِيلَ إِلَى اللَّهِ پس یہ اہلِ بیتِ اتحار وہ تھے جو اللہ تک پہنچنے کا راستہ تھے وَالْمَسْلَكَ إِلَى رِضُوَانِكُ اور یہی اہلِ بیتِ اتحار ہیں جو اللہ کی رضا تک پہنچنے کا راستہ ہیں صلات پڑھے محمد وآل محمد اسی آیت کے زیل میں سورہ شورہ کی تئیسویں آیت کے زیل میں تفسیرِ سعلبی، تفسیرِ کبیر اور تفسیرِ کشاف اسی طریقے سے الجامِ لحکامِ القرآن تفسیرِ قرطبی یہ ساری اہلِ سنت کی تفاصیر ہیں ان تمام تفاصیر میں اس آیت کے زیل میں سرکارِ ختمِ مرتبت کی ایک حدیث نقل ہوئی ہے سرکارِ شعر فرماتے ہیں مَمَّاتَ عَلَى حُبِّ عَالِ مُحَمَّدٍ مَاتَ شَهِيدًا جو اہلِ بیت کی محبت میں مرا جو آلِ محمد کی محبت میں مرا وہ شہید مرا اَلَا وَمَمَّاتَ عَلَى حُبِّ عَالِ مُحَمَّدٍ مَاتَ مَغْفُورًا لَح آگا ہو جاؤ جو آلِ محمد کی محبت میں مرا اس کے گناہ بخش دیئے گئے اَلَا وَمَمَّاتَ عَلَى حُبِّ عَالِ مُحَمَّدٍ مَاتَ تَاعِبًا آگا ہو جاؤ جو آلِ محمد کی محبت میں مرا وہ توبہ کر کے دنیا سے مرا اَلَا وَمَّاتَ عَلَى حُبِّ عَالِ مُحَمَّدٍ مَاتَ مُؤْمِنًا مُسْتَقْمِلَ الْایمَان آگا ہو جاؤ جو آلِ محمد کی محبت میں مرا وہ مؤمن مرا اپنے ایمان کو کامل کر کے مرا اَلَا وَمَّاتَ عَلَى حُبِّ عَالِ مُحَمَّدٍ بَشَّرَهُ الْمَلَكُ الْمَوْدِ بِالْجَنَّةُمَّ مَنْكِرٍ وَنَكِرٍ آگا ہو جاؤ جو آلِ محمد کی محبت میں مرا اس کو ملائکہ اور اس کے بعد منکر اور نکیر جنت کی بشارت دیتے ہیں اَلَا وَمَّاتَ عَلَى حُبِّ عَالِ مُحَمَّدٍ يُزَفُ إِلَى الجَنَّةِ كَمَا تُضَفُ الْعْرُوسِ إِلَى بَيْتِ زَوْجِهَا آگا ہو جاؤ جو آلِ محمد کی محبت میں مرا اس کو جنت میں اس طریقے سے لے جائے جاتا ہے جس طرح سے دلہن کو سجا کر اس کے شوہر کے گھر لے جائے جاتا ہے اَلَا مَمَّاتَ عَلَى حُبِّ عَالِ مُحَمَّدٍ جَعَلَ اللَّهُ زُوَّارَ قَبْرِهِ الْمَلَائِكَةَ بِرْرَحْمَةَ آگا ہو جاؤ جو آلِ محمد کی محبت میں مرا خدا وَنِ کریم اس کے قبر کے زبار رحمت کے ملائکہ کو قرار دیتا ہے اَلَا مَمَّاتَ عَلَى حُبِّ عَالِ مُحَمَّدٍ مَاتَ عَلَى السُنَّتِ وَالْجَمَاعَةِ آگا ہو جاؤ جو آلِ محمد کی محبت میں مرا وہ سنت اور جماعت پر مرا اَلَا وَمَمَّاتَ عَلَى بُغْضِ عَالِ مُحَمَّدٍ جَعَا يَوْمَا الْقِيَامَةَ مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَي آئِسُمِّ الرَّحْمَةِ اللَّهِ آگا ہو جاؤ جو آلِ محمد کے بغض پر مرا وہ قیامت کے دن لائے جائے گا اس حال میں کہ اس کی پیشانی پر لکھا ہوگا آئِسُمِّ الرَّحْمَةِ اللَّهِ یہ بندہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہے اَلَا وَمَمَّةَ عَلَى بُغْضِ عَالِ مُحَمَّدٍ لَمْ يَشْمْ مَرَا اَحَدَ الْجَنَّةِ آگا ہو جاؤ جو شخص بھی آلِ محمد کی مغز پر مرا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سوم سکتا اب اس حدیث کو آپ لے لیجئے اور اس آیت کو لے لیجئے مسلمان بحث کرتے ہیں کہ قربہ سے کیا مراد ہے آلِ محمد سے کیا مراد ہیں ہم کہتے ہیں کہ کوئی بھی مراد ہو کم از کم پانچ افراد ضرور قربہ میں شامل ہیں اور پانچ افراد ضرور آلِ محمد میں شامل ہیں وہ پانچ افراد وہ چار افراد کون سے ہیں حسن حسین فاطمہ علی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ قربہ کی جتنی بھی تفسیریں کر لیجئے اسی طریقے سے آیت تطہیر میں اہلِ بیت کے آپ کتنی تفسیریں کر لیجئے جس جس کو آپ کا دل چاہے شامل کر لیجئے لیکن ان چار کو نکال نہیں سکتے ان چار کو نکالا نہیں جا سکتا اجزہ نگرانی ہے سرکار ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ حبی وحب اہلِ بیتی نافعن فی سبعت مواتنا اخوالہن عظیمہ میری اور میرے اہلِ بیت کی محبت سات جگہوں پر کام آئے گی یہ سات جگہ وہ ہیں جن کی ہولناکی بہت عظیم ہے وہ سات جگہ کون سی ہیں؟ عند الوفاد جب انسان کی موت واقع ہوگی تو میری اور میرے اہلِ بیت کی محبت کام آئے گی وفی القبر قبر میں میری اور میرے اہلِ بیت کی محبت کام آئے گی وعند النشور جب قبر سے اٹھایا جائے گا وعند الكتاب جب نام عامال ہاتھ میں دیا جائے گا وعند الحساب جب نام عامال کا حساب و کتاب لیا جائے گا وعند الصراط پل صراط پر میری اور میرے اہلِ بیت کی محبت کام آئے گی وعند المیزان اور جب آمال کو تولا جائے گا تو میری اور میرے اہلِ بیت کی محبت کام آئے گی عادی سے بہت ہیں یعنی تواتر کے ساتھ اہلِ بیت کی محبت کا معاملہ وہ ہے جس میں کسی فرقے کا اختلاف نہیں ہے یہاں تک کہ ابنِ تیمیہ ابنِ تیمیہ سے زیادہ متعصف شخص کوئی ہوئی نہیں سکتا ہے وہ بھی یہ کہتا ہے کہ اہلِ بیتِ اتھار کی محبت واجب ہے اس نے جو کتاب لکھی ہے منحاج السنت النبویہ اللہ محلی کی کتاب کے رد میں منحاج القرامہ اللہ محلی نے کتاب لکھی منحاج القرامہ اس کے رد میں ابنِ تیمیہ نے کتاب لکھی منحاج السنت النبویہ اللہ محلی نے بہت ساری دلیلوں میں سے ایک دلیل قرآن کی آیت پیش کی قُلْ لاَسَلْكُمْ عَلَيْهِ عَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّتَ فِي الْقُرْبَى اس کے جواب میں ابنِ تیمیہ نے کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اہلِ بیت کی مودت اور محبت رکھنا ہر مسلمان پر واجب ہے مگر اس آیت سے ثابت نہیں ہوتا ہے ابنِ تیمیہ کہتا ہے کہ اس آیت سے ثابت نہیں ہوتا ہے لیکن یہ بات مسلم ہے کہ جو شخص بھی اہلِ بیتِ اتھار سے محبت نہیں رکھتا وہ ناسبی ہے ناسبی لفظ اتنا برا ہے جس طریقے سے جہالت کے بارے میں مولا امیر المؤمنین علی ابنِ ابی طالب علیہ الصلاة والسلام فرماتے ہیں کہ جہالت کے قوی ہونے کے لیے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ جاہل شخص بھی پسند نہیں کرتا کہ اس کو جاہل کہا جائے اسی طریقے سے ناسبی شخص ناسبی لقب کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ جو ناسبی ہوتا ہے وہ بھی یہ پسند نہیں کرتا کہ اس کو ناسبی کہا جائے لہٰذا ناسبی سے مراد کیا ہے یعنی اہلِ بیتِ اتھار سے بغض رکھنا اہلِ بیتِ اتھار سے کینہ رکھنا اس کو نظف کہتے ہیں تو تمام مسلمانوں کے نزدیک اہلِ بیتِ اتھار کی محبت رکھنا واجب ہے ذہنگرہ میں سوال یہاں پر یہ ہے بہت سی حدیثیں آپ نے سن رکھی ہوں گی کہ آخر اہلِ بیتِ اتھار کی محبت کو کیوں واجب قرار دیا گیا کیا ناسباللہ رسول اللہ اقربہ پروری کرنا چاہ رہے تھے یا رسول اللہ کو جاتے ہوئے یہ خوف تھا کہ ایسا نہ ہو کہ امت جو ہے وہ میری اولاد کے ساتھ کیا کرے گی لہٰذا اقربہ پروری کی بنیاد پر اپنے اہلِ بیت کی محبت کو واجب قرار دے دیا ذہنگرہ میں ایسا نہیں ہے ہمارا حبیب اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتا وہی کہتا ہے جو وحیِ الٰہی ہوتی ہے تو اب اللہ کے رسول اہلِ بیتِ اتھار کی مودت کو واجب کر کے جا رہے ہیں کیوں واجب کر کے جا رہے ہیں اور مودت کا مطلب کیا ہے محبت کا مطلب کیا ہے یعنی دل میں صرف ان سے محبت کا اظہار کر لینا یہ کافی ہے یہ نہیں یہاں پر محبت سے مراد کچھ اور چیز ہے جس کو رسول اللہ تمام مسلمانوں سے چاہتے ہیں وہ محبت اور مودت کیا ہے جب ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء نے عجر کا مطالبہ نہیں کیا اور آخری نبی عجر کا مطالبہ کر رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اب سرکار خاتم النبیین کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے تو اب امت کو کس کے سہارے پر چھوڑے جا رہے ہیں شریعت کو کس سے لینا ہے اللہ کے رسول یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو میرے بار اگر شریعت کسی سے لینی ہے تو وہ میرے اہلِ بیتِ اتحار ہیں اگر کسی کو اپنا پیشوہ ماننا ہے اگر کسی کو اپنا رہبر بنانا ہے تو یہ میرے اہلِ بیتِ اتحار ہیں اسی وجہ سے محبت کو واجب قرار دیا گیا ورنہ اگر رشتداری کا معاملہ ہوتا خدا انشاءاللہ آپ سب کو جنت البقی کی زیارت نصیب فرمائیں کلتے ہیں تو وہاں پر ایک پینفلیکس لگا ہوتا ہے بورڈ لگا ہوتا ہے اور وہاں پر مسلمان ہمیں رشتداریاں گنواتے ہیں کہ یہ یہ فنا فنا مثلا جنابِ علی اکبر کے رشتداری فنا سے تھی مثال کے طور پر فنا کی رشتداری فنا سے تھی فنا کی جو زوجہ تھی فنا صحابی کی مثال کے طور پر بیٹی تھی تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم رشتداری کی بنیاد پر اہلِ بیتِ اتحار سے محبت کرتے ہیں ہم رشتداری کی بنیاد پر محبت نہیں کرتے ہیں ہم اس وجہ سے محبت کرتے ہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے کہ اہلِ بیتِ اتحار سے محبت کرو ہم کردار کی بنیاد پر محبت کرتے ہیں اگر کردار موجود ہو تو سلمان و منہ اہل البیت اور اگر کردار موجود نہ ہو تو تبت یدہ ابی لہبیو و تب صلوات پڑھیں محمد و آلِ محمد پر رضا نکرامی اس بنیاد پر رسول خدا نے اہلِ بیت کی مودت اہلِ بیت کی محبت کو واجب قرار دیا گیا اسلام کے ساتھ جو سب سے بڑا سانعہ یہ ہوا وہ یہی تھا کہ اسلام مائنس اہلِ بیت یہ مسلمانوں کو سمجھایا گیا بلکہ نہ صرف اہلِ بیت کو جدہ کیا گیا اسلام سے بلکہ ان کی جگہ پر صحابیت کو اور صحابیت کے ٹائٹل کو تقدس دیا گیا مقدس بنا کر پیش کیا گیا کہ اِنَّا أَصْحَابِكَ النَّجُومِ بِأَيِّهِمِ اَخْتَدَئِتُمْ اِخْتَدَئِتُمْ اس حدیث کو گڑا گیا انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملاتا ہے اس حدیث کے بارے میں گفتگو ہوگی کہ میرے اصحاب ستاروں کی مانن ہیں ان میں سے جس کی بھی تم پیروی کر لو تم ہدایت پا جاؤگے تو اہلِ بیتِ اتحار کے مقابل میں جن شخصیات کو اُبھارا گیا وہ اصحاب تھے اصحاب اور صحابیت کے ردبے کو بڑا چڑھا کر پیش کیا گیا یہاں تک کہ اس قدر بڑا چڑھا دیا گیا کہ جب رسولِ خدا کی وفات کے بعد موسمِ حج آتا تھا تو حج پر جنابِ ابن عباس کو بٹھایا جاتا تھا کہ جب مسلمان آ کر پوچھیں کہ رسول کا وارث کون ہیں کون رسول کے رسجدار ہیں تو کہا یہ ابن عباس ہیں ان سے جو لینا چاہتے ہو لو وہ ابن عباس جو شاگرد ہیں مولا کائنات عمر المؤمنین علی ابن عبی طالب کے مسلمان ہمیشہ استاد کو چھوڑ کر شاگردوں کے پیچھے بھاگے ہیں اور جس کا نقصان بھی اٹھانا پڑا ہے بہرحال اہلِ بیتِ اتھار کے مرتبے کو کم کیا گیا میں نے پچھلی گفتگو میں ارز کیا تھا کہ ایک طرف سے احادیث پر پاوندی لگائے گئی دوسری طرف سے جالی احادیثیں گڑی گئیں اصحاب کی شان میں اور تیسری طرف سے جو اہلِ بیتِ اتھار کے فضائل بیان کرتا تھا اس کو زدو کو کیا جاتا تھا اس کو قتل کر دیا جاتا تھا یہاں تک کہ نوبت آگئی کہ کربلا برپا ہوئی ہے کربلا کے برپا ہونے کا ایک اہم عامل یہ تھا کہ امت نے اہلِ بیت کو نہیں پہچانا تھا جس طریقے سے پہچاننا چاہیے تھا اس طریقے سے نہیں پہچانا دیکھیں ایک ہوتا ہے محبت اظہارِ محبت عقیدت وہ سارے مسلمان رکھتے ہیں رکھنا بھی چاہیے لیکن کیا فقط اسی حد تک اہلِ بیت کو سمجھنا ضروری ہے یا نہیں تھوڑا اس سے آگے بڑھنا ہے کہ اہلِ بیتِ اتھار سے دین لیا جائے نہ یہ کہ اوروں کو در پہ جائے جائے دین کو سمجھنے کے لئے مسلمان اوروں کے در پہ بھاگے یعنی اہلِ بیتِ اتھار کی فضیلت کا اقرار بھی کیا یہی سوائق المحرکہ میں ابن حجر امامِ محمدِ باقر علیہ السلام کے بارے میں لکھتا ہے جب لفظِ باقر کے تشریح کرتا ہے تو کہا کہ باقر کا معنی کیا ہے یعنی زمین کو کھوٹ کر زمین میں چھپے ہوئے خزانے کو نکالنا کہا امامِ محمدِ باقر کو اس وجہ سے باقر علوم کہا گیا کہ امام نے معارف کے خزانے نکالے ہیں اب یہ کتنا بڑا اعتراف ہے اعتراف ہے لیکن کیا آپ نے امامِ محمدِ باقر کو کہ اتباع کی ان سے اپنا دین لیا یا ان کے مقابل میں دوسرے لوگوں سے اپنا دین لیا نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ اہلِ بیتِ اتھار کو گرا دیا گیا یہاں تک کہ کربلا واقع ہوئی کربلا کے واقعے میں بھی اگر آپ دیکھیں جا با جا جتنے خدبے امامِ حسین نے دیئے ہیں اور اس کے بعد کربلا کے واقعے کے بعد جتنے خدبے کوفہ اور شام میں دیئے گئے ہیں ان سب میں ایک چیز کومن ہے اور وہ چیز کیا ہے کہ اہلِ بیتِ اتھار نے اپنا تعرف کرایا ہے ہم کون ہیں یہاں تک کہ آج کی جو شب ہے اٹھائیس رجب المرجب اس کی مناظبت سے جب ولید نے دربار میں ملایا مدینے میں اور کہا کہ یزید کی بیعت کر لو تو امام نے کیا فرمایا فرمایا تو جانتا ہے ہم کون ہیں؟ ہم اہلِ بیتِ نبوت ہیں ہم مادنِ رسالت ہیں رسالت کی مادن ہم ہیں مختلف الملائکہ ملائکہ کے آنے جانے کی جگہ ہم لوگ ہیں بِنَا فَتَحَ اللَّهُ ہم سے اللہ نے ابتدا کی وَبِنَا يَخْتِمْ ہم پر اللہ اختتام کرے گا اور میرے مقابل میں تو کہتا ہے یزید کی بیعت کر لوں یزید کون ہے؟ وَيَزِيدْ رَجُلُن فَاسِقُن شَارِبُ الْخَمْرِ یزید کون ہے؟ ایک ایسا شخص ہے جو فاسق و فاجر ہے جس کے کھلے عام گناہ کرتا ہے شارب الخمر شراب کا پینے والا ہے قاتل النفس المحترمہ نفس محترمہ کا قاتل ہے لَيْسَ لَهُ حَادِهِ الْمَنزِلَةِ اس یزید کے لیے یہ منزلت نہیں ہے یعنی جس شیٹ پر یزید بیٹھنا چاہتا ہے یہ شیٹ رسول اللہ ہم کو دے کر گئے تھے یہ خلافت ہمارا حق ہے یزید کا حق نہیں ہے اِنَّ مِثْلِ لَا يُبَایعُ مِثْلَةِ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا مجھ جیسے سمرا کون ہے؟ ابھی امام حسین نے بیان کیا کہ میں کون ہوں؟ اِنَّ اَهْلِ بَيْتِ النَّبُوَةِ جو مجھ جیسا ہو یعنی کیا مطلب؟ یعنی اہلِ بیتِ نبوت میں سے ہو مادنِ رسالت میں سے ہو مختلف الملائکہ ہو آج کے زمانے میں اگر دھننے جائیں تو ایک ہی ہستی ہے جو امام حسین جیسی ہے وہ امام زمانہ حجل اللہ تعالیٰ قَرَجَو الشَّرِح امام حسین کی بیعت نہیں کرے گا اسی چیز کو امام راستے میں جتنے امام نے خدبے دیئے ہیں چاہے وہ کوفہ کا خدبہ ہو چاہے وہ اثرِ آشور کا خدبہ ہو یہاں تک کہ اثرِ آشور میں امام یہی خدبہ دیتے ہیں نظر آتے ہیں اپنے آپ کو پہچانواتے میں نظر آتے ہیں کہ تمہیں معلوم ہے تم کس کو قتل کرنے جا رہے ہو پوری روح زمین پر تمہارے نبی کی بیٹی کا بیٹا سوائے میرے اور کوئی نہیں ہے جنابِ حمزہ میرے چچا ہیں علی ابن عبی طالب میرے والد ہیں تمہیں معلوم ہیں تم کس کو قتل کرنا چاہتے ہو یہ امام حسین کیوں پہچانوارہ ہیں اس لیے کہ امت کو اہلِ بیعت سے دور کر دیا گیا ہے امت اور اہلِ بیعت کے درمیان فاصلہ ڈال دیا گیا ہے جس کی بنیاد پر امام حسین کے لئے ضروری ہے کہ امت کو سمجھایا جائے کہ اہلِ بیعتِ اتھار کا مقام و مرتبہ کیا ہے ایک روایت نقل کی جاتی ہے عمالی مرتضہ میں کہتے ہیں کہ حرون رشید کا دربار میں لائن لگی ہوئی تھی سب لوگ جا رہے تھے اتنے میں ساتھے امام امام موسیٰ قادم علیہ السلام جیسے ہی اس دربانبان نے امام کو دیکھا فوراں سے اتر گیا امام کی تعظیم کی اور تمام لوگوں سے پہلے امام کو دربار میں داخل کر دیا یہ سارا ماجرہ ایک شخص دیکھ رہا تھا جس کا نام تھا نفیع نفیع انساری اس شخص نے ایک دوسرے شخص سے پوچھا جس کا نام تھا عبدالعزیز اس سے پوچھا کہ من حاضر یہ جو شخص ابھی اندر گیا ہے یہ کون ہے کہا کہ یہ سن کر نفیع نے ایک جملہ کا کہتا ہے کہ میں نے اس قوم سے زیادہ کسی اور قوم کو عاجز نہیں دیکھا جو ایک ایسے شخص کا احترام کر رہے ہیں کہ جو شخص اس بات پر قادر ہے کہ خلافت کی کرسی کو ان کے نیسے سے کھیچ لے پھر کہنے لگا کہ دیکھنا اگر یہ بہار آئیں گے تو میں کیسے ان کی توہین کرتا ہوں بے حرمتی کرتا ہوں عبدالعزیز نے کہا کہ یہ کام مت کرو لا تفعل یہ کام مت کرو قَلَّ مَنْ أَعْرَزَ لَهُمْ إِلَّا وَسَمُّوهُ بِجَوَابٍ يَبْقَعَارُهَا مَدَدَّهْرَ فرمائے کہ یہ کام مت کرو اس لیے کہ جس نے بھی اہلِ بیتِ اتحار کی توہین کرنے کی کوشش کی ہے اہلِ بیتِ اتحار نے ان کو ایسا جواب دیا ہے کہ اس جواب کی زلت ان کی پیشانی پر تا قیامت لکھی ہوئی ہے بہرحال امام موسیٰ قاظم دربار سے باہر آئے تو اس نے نفعہ نے جا کر امام کی سواری میں ہاتھ ڈالا لگام میں اور کہا کہ مَنْ أَنْتَ يَحَادَ اب یہ توہین ہے عربی میں جیسے ہماری سلام لیگوینج میں کہا جائے تُو کون ہے اس طریقے سے مَنْ أَنْتَ يَحَادَ کون ہو امام نے کہا کہ اگر تُو نصب جاننا چاہتا ہے تو اَنَا اِبْنُ مُحَمَّدٍ حَبِيبِ اللَّهِ وَبْنَ إِسْمَعِيلِ زَبِحِ اللَّهِ وَبْنَ إِبْرَحِيمِ خَلِيلِ اللَّهِ اگر تُو نصب جاننا چاہتا ہے تو میں محمدِ حَبِبِ اللَّهِ کا بیٹا ہوں وہ محمد جو اسماعیل زبِحِ اللَّهِ کے بیٹے ہیں وہ اسماعیل جو ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے ہیں وَإِنْ تُوْرِيدُ الْبَلَدِ اور اگر تُو میرا شہر جاننا چاہتا ہے تو وَهُوَ الَّذِي فَرَضَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ اِن كُنْتَ مِنْهُمْ الْحَجَّ الْيَ میرا شہر وہ ہے کہ اللہ نے تمام مسلمانوں پر اگر تیرا تعلق مسلمانوں سے ہے تو تمام مسلمانوں پر اس شہر کا حج واجب قرار دے دیا گیا ہے وَإِنْ تُوْرِيدُ السَّيْتُ وَالْعِسْمِ اور اگر تُو نام و نمود و شہرت جاننا چاہتا ہے تو نَحْنُ الَّذِينَ فَرَضَ فَرَضَ اللَّهُ الصَّلَوَات فِي كُلِّ صَلَوَاتِ المفترضہ ہم وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے ہر واجب نماز میں درود پیجنا واجب قرار دے دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہ اہلِ بیتِ اتحار ہیں یعنی کس طریقے سے کوشش کی گئی ہے کہ اہلِ بیتِ اتحار کا نام باقی نہ رہے چوتے امام کا واقعہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے حشام جب حج کے لئے آتا ہے تو لوگ جگہ نہیں دیتے ہیں اتنے میں چوتے امام داخل ہوتے ہیں لوگ فوراً سے جگہ بنا دیتے ہیں حشام جس طریقے سے اس نے بے حرمتی کی تھی اسی طریقے سے حشام بے حرمتی کرتا ہے چوتے امام کی کہتا ہے من حاضر یہ کون ہے جانتے بوجھتے کہتا ہے کہ یہ کون ہے اتنے میں فرزدک کو جوش آ گیا اور فرزدک نے کیا کہا حاضر اللذی تعرف البتحہ وطعتہو والحل يعرفہو والحرم تو کہتا ہے یہ کون ہے یہ وہ ہے کہ بدحہ جس کے قدم کے نقش پاک جانتا ہے پہچانتا ہے والحل يعرفہو والحرم حل بھی اس کو پہچانتا ہے حرم بھی اس کو پہچانتا ہے حاضر ابن خیر عباد اللہ کل لہم یہ تمام بندوں میں جو سب سے بہترین بندہ یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ان کا بیٹا ہے یہ تقی بھی ہیں نقی بھی ہیں تاغر بھی ہیں پاک و پاکیزہ بھی ہیں علم بھی ہیں سب سے زیادہ علم رکھتے ہیں اور تیرا یہ کہنا ہے کہ یہ کون ہے یہ اس کی شخصیت کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا اس لیے کہ یہ وہ ہے کہ جس کو عرب بھی جانتے ہیں اور عجم بھی جانتے ہیں اسی طریقے سے میں اپنی گفتگو تمام کر رہا ہوں چوتھے امام نے جب دربارے بازار شام میں ایک شیخ ان کے پاس آیا اور ان سے کہا کہ اللہ نے اچھا کیا کہ آپ کو ظلیل کیا تو امام نے کیا اشار فرمایا کہ تو جانتا ہے کہ ہم کون ہیں کیا قرآن کی آیت پڑھئی ہے قل اللہ سالکم علیہ اجرن اللہ مودت فی القربہ کہا آیت پڑھئی ہے کہا ہمیں رسول اللہ کے قربہ ہیں کہا کیا قرآن کی یہ آیت پڑھئی ہے کہا یہ آیت پڑھئی ہے کہا ہم ہی وہ اہلِ بیت ہیں جب اس شیخ نے یہ دیکھ لیا کہ یہ اہلِ بیت اتحار ہیں اہلِ بیت کو پہچان لیا فوراں سے امام کے قدموں میں گر گیا اور کہا کہ کیا میری توبہ قبول ہے کہا کیوں نہیں ہم نے تو ہر کو بھی معاف کر دیا تیرا گناہ ہر سے بڑا تو نہیں ہے اس طریقے سے اہلِ بیت اتحار نے اپنے آپ کو پہچانوایا ازانی گرامی اٹھائیس رجب کو ولید نے امام کو دربار میں بلایا امام بنی حاشم کے نوجوانوں کے ساتھ دربار میں گئے لیکن کہا کہ دربار کے باہر کھڑے رہو جب میری آواز بلند ہو تو تم سب کے سب اندر داخل ہو جانا امام اندر چلے گئے ولید نے کہا کہ امیر شام دنیا سے چلا گیا ہے اور یزید آپ سے بیعت کا مطالبہ کرتا ہے امام نے کہا کہ رات کا وقت ہے رات کے وقت کس سے بیعت مانگتے ہو کل انشاءاللہ صبح ہوگی جب سب لوگ بیعت کریں گے تو ہمیں بھی بلا لینا پیچھے مروان کھڑا ہوا تھا مروان نے ولید سے کہا خبردار حسین کو جانے مت دے یا حسین سے بیعت لے یا حسین کا سر کلم کر دے اتنا سننا تھا کہ ایک مرتبہ فاطمہ کے لال کو جوش آ گیا اور کہا کہ اے نیلی آنکھ والے کے بیٹے کیا تو مجھے قتل کرے گا اس آواز کا بلند ہونا تھا کہ ایک مرتبہ بنی حاشم دربار میں داخل ہوئے اور روایت کہتی ہے کہ پہلا وہ شخص جو دربار میں داخل ہوا تھا وہ یا عباس علمدار تھا یا حسین کا جوان بیٹا علی اکبر تھا میں کہوں گا بنی حاشم کے نوجوانوں یہ مدینہ ہے آج امام کی فقط آواز بلند ہوئی ہے آپ سے برداشت نہیں ہوا دربار میں آ گئے کربلا کے میدان میں جب آپ کا مولا ہو صدا بلند کرے گا کوئی ہے جو ہماری مدد کرے کوئی ہے جو حرم رسول اللہ کی پاسداری کرے ارے کون ہوگا جو فاطمہ کے لال کی مدد کرے گا ہاں ازانگرامی امام دربار سے بیت الشرف تشریف لے کر آئے اور ایک مرتبہ حکم دیا سیدانیوں کو کہ مدینہ سے کوچ کی تیاری کرو مدینہ سے جانے کی تیاری کی گئی راوی کہتا ہے کہ اٹھائیس رجب کو میں مدینہ میں داخل ہوا میں نے دیکھا کہ مدینہ کی فضہ بہت سونی تھی میں نے پوچھا آج کیا واقعہ رنومہ ہوا ہے کیا ہے تجھے نہیں معلوم کہ رسول کا نواسہ مدینہ چھوڑ کر جا رہا ہے کہا کہ میں چلا گیا محلہ بنی حاشم میں کہتا ہے کہ پھر میں نے کیا دیکھا کہ خیمہ لگا ہوا ہے امام حسیر ایک جگہ خیمے کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں گھر سے ایک بی بی نکلتی ہے اور اس کے ساتھ ایک نوجوان نکلتا ہے میں پوچھتا ہوں کہ یہ بی بی کون ہے کہا کہ یہ حسن کی بیوہ ہے کہا یہ نوجوان کون ہے کہا حسن کا یتیم بیٹا قاسم ہے پھر دوسری بی بی نکلی کہا یہ بی بی کون ہے کہا یہ علی کی بیٹی امہ کلسوم ہے کہا یہ جوان کون ہے کہا یہ علی کا بیٹا عباس ہے اب جب میں نے دیکھا کہ ایک بی بی نکل لئی تھی اس کے ساتھ ایک نوجوان تھا وہ اس کو محمل میں سوار کرتا تھا امام حسین کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے لیکن اب جو بی بی نکلنے والی تھی ایک مرتبہ میں نے دیکھا امام حسین کرسی سے کھڑے ہو گئے تمام بنی حاشم نے گھیرہ بنا لیا ایک مرتبہ ایک بی بی نکلی میں نے پوچھا یہ بی بی کھول ہے کہا ہی علی کی بیٹی زینب میں کہوں گا بی بی اٹھا ایس رجب ہے یہ مدینہ ہے اٹھارہ نوجوانوں کے جھرمت میں آپ محمل میں سوار ہو رہی ہیں کل گیارہ محرم آئے گی ایک مرتبہ بے محمل اماریاں ہوں گی ارے زینب حسرت کے مارے کبھی دائے جانب دیکھے گی کبھی بائے جانب دیکھے گی صدا دے گی علی اکبر آؤ زینب کو سوار کرو عباس آؤ زینب کو سوار کرو ارے بھائیہ حسین جس طریقے سے مدینہ میں زینب کو سوار کیا تھا آؤ زینب کو سوار کرو اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيِّ رَاجِعُونَ السلام علیہ یا عبا عبداللہ یا عبا عبداللہ موسیقی 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 موسیقی